اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صفا ٹیوی نیوز میں ہوں آپ کا مزباد ناظرین آئیے دیکھتے دس اہم خبریں صفا ٹیوی نیوز پر تہلی ہائی کوٹ نے سراج امام کو دوزار پیس کے فرخواہ ورانہ فسادات کے مخدمے میں زمانت دیتی ہے جس میں بھاگوات اور غیر خانونی سرگرمیوں نے اعظام شامل ہے درجے پر تہلین جامعہ اور ایم یو کے استیال آغاز ترخیر کرنے کا اعظام ہے انہوں نے زمانت کی درخواست کی تھی وہ سات سال کی زیادہ سزا کے ناصف کر چکے ہیں بھگوات کا جرم سپریم کورٹ نے موطل کر دیا ہے یو بی اے کے تحت سزا سیز سے زیادہ نہیں زمانت ملنے کے باوجود تہلین فسادات کی سادس کیس میں جیل میں رہیں گے محمد احمد خان جنرل سیکریٹی ٹی ایسٹی یو حضرباد کے مختلف تلنگانہ سٹیٹ ٹیچرز یونین کے ریاستی صدر محمد احمد اور جنرل سیکریٹی راجی رڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پروگرام کو تین جون سے شروع ہونے والا ہے گرمی اور شدید درجہ حرارت کی وجہ سے موطل کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ کام دینے سے مناسب نہیں ہے ٹیچرز تین جون سے گیارہ جون تک گرمی کے چھوٹیوں میں بینا کسی یل پروگرام میں شرکت کریں گے ٹی ایسٹی یو کے اوڈیر نے حکم سے ڈیمینڈ کیا ہے کہ اس حکم کو بارہ جون تک ملتویل کرنے کا حکم دیا جائے اور ٹیچرز کو کام کا سلہ دیا جائے تلنگانہ کے ندہم آباد شہر کے تین ٹان پویسٹیشنز کے حدود میں ڈیرمال میں رہنے والی ایک لڑکی سے محبت کرتے ہوئے شادی کی تھی دو لڑکے ہیں علی حسن شراب پی کر بیوی سے جھگڑا کرتے تھے جس کے بعد وہ لڑکی نیرمل اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئی تھی اور پاس سال سے وہی رہ رہی تھی علی حسن اور ایک عورت کے ساتھ رہنے لگے پچھلے اتوار اس عورت اور اس کے شہر نے ملکر علی حسن کو پیٹا جس کی وجہ سے وہ شدیر زخین ہو گئے پرگاڑی دواخنے نیدہ مباد میں ہلاک کے دوران ان کی موت ہو گئی پولیس نے کیجدر کے تحقیقات شروع کی ہے تلنگانہ کے نیدہ مباد شہر کے پوجم گلی مندیر کے قریب ڈاکٹر اپنا کالنڈر شکر نگرانی چلائے جانے والے ڈیگلارٹک سنٹر سکیننگز اور ڈیجیل ایکسرے سنٹر کا منتقل عظیم کا علاج کے سلسلے میں جانے والے خواتی کی سکیننگ ایکسرے کے دوران کاروائی تصویریں اور ویڈیو کے ذریعے لڑکیاں اور خواتین کو جنسی طور پر حراسانہ اور پریشان کرنے کا دھمکیاں دینے کے جیسے واقعہ سے نیدہ مباد میں تشویرناک حالہ سے پیدا ہو گئی زلے نگرانی کے کام کرنے والے لوگوں نے کخلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور چار رکھن کی ایک کمیٹی تشکیل کی گئی جس میں سے ایک ہفتے کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا اسرائیل کے رفاہ پر فائدی حملے کے بعد ہر طرف سے اس کی حرکت پر مضمت ہو رہی ہے باریپورٹ کے مشہور شخصے دیبیس علمین فلسطین کی حمایت میں اٹھ کر اظہار نظر کر رہے ہیں غزہ کے شہر رفاہ میں بے گھر فلسطینیوں کے کیام پر اسرائیل کا فائدہ حملے دردیانی شدید میں سو سے زیادہ زیفنیوں کا سبب بن گیا ہے اس حملے میں بچے اور عورتی ضعیف شخصیت زیادہ نقصان ہوا ہے یہ تحضیزناس دکھپ دنیا بھر میں اسرائیل کی کاروائی پر تنقید ہو رہی ہے اور لوگوں نے فلسطین کی حمایت کا اظہار کیا 2016 میں آئی ہیروی ہٹ فلسطین اگار کے ڈیریکٹر اے آر مرگر کے بعد آٹھ سال بعد پھر سے ہندی فلسطین کے ڈیریکشن کر رہے ہیں فلسطین سکندر کا ساجت نوڑاوالا نے پروڈکشن کیا ہے شوٹنگ بھی زیون سے شروع بھی ہے جس میں زیادہ تر یوروک دیشوں میں کی جا رہی ہے فلسطین بھی 2025 میں ریلیوز ہونے کے ارادہ ہے اور اس میں سلمان خان، رشیا ماندیا، سولین شٹی اس کے علاوہ دیگر بھی موجود ہے اس کے علاوہ ناف شاپی شامل ہے ملن کے طور پر رول ادا کرنے کے لیے سلمان خان نے مشہور فلسطین بابوالی کے فلم کارکٹر کٹپا کا رول کے لیے ان کو چنا گیا ہے اتر پردیش کے لیڈر آدم خان کے اہلیہ ڈاکٹر تصیف فاطمہ بیٹے عبدالعظیم نے دو پردیش سڈکٹ کے معاملے میں ہائی پورٹ کی زمانت پر جیل سے رہائی حاصل تھی ہے جیل کے باہر زبردست مندر دیکھا گیا ہے جیل کے باہر بڑی تعداد میں حادم اور حمایت موجود تھے اور ان کا استقبال کیا کیا آدم خان اس وقت ستاکور جیل میں عبدالعظیم اردل جیل میں خید ہوئے ہے جبکہ ڈاکٹر تیزمہ فاطمہ رامپول جیل میں رکھی گئی تھی چوبیس میں کو تینوں کو ہائی پورٹ نے رہائی گئی جمعیت العلمائے ان کے صدر مولانا محمد عصد مدنی اور نظام عامن مولانا حاکم خاصمی نے جمعیت علمائے کے ان کے سابقہ نظام رفتر مولانا محمد یوسف خان خاصمی کے انتخاب پر غیر و رنج علم کا اظہار کیا مولانا یوسف دارو علم دوبندی کے خادم فائلن کے پہلے انڈین آرمی میں نائب صدر اور امامت کے ذمہ دار پر منصور ہے جماعت علمائے ہن کے دفتر سے وابستہ ہوئے جہاں وہ نظام منصف اور نظام دفتر جمعیت علمائے ہن مقرر ہوئے ہیں ان کے عمر تقریباً اس سال کی آج تحلیق سکارٹ ہاسپیٹل میں مستخل حالت کے بعد مثال فرمائیں میکسیکو میں اسرائیل کی امبیسی کے پاہر پولیس اور اتجاعت کے درمیان جھگنا ہوا ہے سود غدا کے شہر رفا میں اسرائیل کی فوجی کاروائی کے خلاف ریالی نکالی گئی ہے کچھ اتجاعت میں اپنے چہرے چھپا رکھنے تھے اور انہوں نے پولیس پر حطراؤ کا حملہ گیا میکسیکو سیٹی میں بھی ارداد کے اسرائیل کی امبیسی کے سامنے ارجن ایکشن فر غزہ کے نام سے اتجاعت گیا ادرپاس سنٹر یونیورسیٹی دنیا کے ٹاپ ٹوال فرسن یونیورسیٹی میں شامن ہے جو اسٹیڈے اپڑاٹ بیس ویلو یونیورسیٹی رانکنگ دو دار چوبیس کے مطابق ہنڈیا کی پہترین درج بندی کی والی یونیورسیٹی میں گلی گئی ہے اس یونیورسیٹی کا ویاری تعلیم کا آغاز بھی ایک نائب یقین اثر ہے یونیورسیٹی کے ماجیم اور طرفتی کے دوران خریر اور انٹرنیشنل سٹورنز کو بہترین تعلیم امکانوں سے نوازہ ہے نادریس لائک کے لیے اس نیوز میں اتنے ہیں دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں سپا ٹی ویڈیوز کے یوٹیوب چینل پر تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دی آپ ساتھ ملے گئے تاکہ آنے والے سبیلیوز پریفکیشن آپ پر لیستے رہیں آپ پر لیستے رہے